ماری چھ مرے کھیر کھائے برامنی فانسی چلے سیک اور جو نہ دیکھا ہو دنیا میں سو یہاں آکے دیکھ یدی نہیں جاتا ہو تو ابھی مار دے گا اس کی راج میں رہے سونے کا مرگ بن گے جاتا ہو تو رام کی ہاں سے بچنا مشکل نہیں مون سے دونوں طرف ہے ادھر گراؤ تو کھگا ادھر گراؤ تو کھائی اب بیچ میں ہمیں یافت آئے نہ کہنے پر بھی موت ہے اور ہاں کہنے پر بھی موت ہے ماری اس تجھے مرنا ہے چاہے یہاں مر لے چاہے وہاں مر لے پر کہاں موت اچھی ہوگی موت بھی ہو تو اچھی ہونی چاہیے پر ایسا کہا ہے کہ سنسار میں نو بیکتیوں سے کبھی بیر نہیں کرنا چاہیے ایک تو جس کے راج میں رہنا اسے کبھی بیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے راج میں رہے اس سے بیر کروگے تو جندگی بر چین کی ساس نہیں لینے دے گا جل میں رہ کے مگر سے بیر نہیں کیا دوسرے بیر یعنی ڈاکٹر سے بیر نہیں کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے بیر کروگے پر合ام چاہہوگا پتا نہیں کون سے لوگ میں کون سو گھسیڑ دے گوووندہ نمو نماؤں ہو جے حسنے کی بات کی ڈاکٹر جو کہے گا کرنا ہے تیسرے بھوزن بنانے والے بیکتی سے بیر نہیں کرنا چاہیے اور بھوزن بنانے والوں سے بیر کرو پر appliہ سے ہوگا چوتھے دوست آدمی سے بھی بیر نہیں کرنا چاہیے دوست تو یہی کہتا ہے جو چار میں ہونا ہے وہ پانچ میں ہونا ہے پانچ میں پڑوسی بیکتی سے بھی بیر نہیں کرنا چاہیے پڑوسی بہت کام کا ہو سمیہ آنے پر تمہارے پرانوں کو بچا سکتا ہے سمیہ پڑھنے پر تمہارے پرانوں کو لی سکتا ہے پانچ میں پڑوسی کو محلے کی اگل کی بگل کی آنے کی سامنے ساری دنچری یا ساری کمجوری معلوم رہے تھے چھٹ میں بڑھنے میں کسے بھی بیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنی بدی کے دورہ کسی بھی جگہ کسی بھی سمانے میں تم کو نیچہ دکھا سکتا ہے بدی کے دورہ اور ساتھ میں دھنمان آٹھ میں گروہ نو میں بھگوان تو یہ ہمارا گروہ بھی ہے ہمارا بھگوان بھی ہے ہمارا پڑوسی بھی ہے اور بدیمان کی تو کہنا ہی کیا ہے چار میں چھو ساتھ اٹھارے پرالوں کا جاتا ہے اس لئے نیڑے یہی لیتا ہوں بتاو بھائی جائیں کہ نہیں جائیں تو بھائی چلے جائیں تم تو اپنی ممی کی ایک درزن سے کم نہ ہوگی ہو ہماری کھو ماروار ٹھیک نہیں جاؤں گا نیڑے ہیں نہیں جاؤں گا نہیں جائے گا جاؤں گا نہیں ٹھیک بلکل کھڑے ہیں اچھا سوچا تو لیکن ماما ماری یہ نہیں کا سبد ہٹا دے یہ ہمیں پسند نہیں ہے نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا ہم نے کہا اس نہیں سبد کو ہٹا دو تو جاؤں گا نہیں لگتا ہے کہ جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا سکرتہ سے چلے جاؤ ہم یوگی بیس میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں بھائی موت ہو تو ایسی ہو پرماتبہ کے ہاتھوں سے ہو مرنا تو سبھی کو ایک دن میں یہ تو نشط تھے جس رام کا درسل کرنے کے لئے سن ترشی مونی مہاتمہ برامر سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس پرماتبہ رام کے درسل نہیں ہوتے ہیں آج وہی رام اس ماریش کے پیچھے پیچھے دوڑے گا اور یہ ماریش مل مل کرو سندر سرو پرماتبہ رام کا درسل اپنے نیتوں سے کرے گا آج میرا ہی جیوت دھن ہو جائے گا اور میں نے اس رامر کا نمک پھایا ہے تو اس نمک کو آج حلال کر کے جاؤں گا اور رام کو اپنی مایا میں بھٹکا کر کے تیر جھوڑ لے جاؤں گا تاکہ وہ سیتا لنکا میں راکھسوں کا بناس اور اتھار کرنے کی لئے آجائے چلتا ہوں سونے کا مرگ بلتا ہوں اس کا کار کرتا ہوں ارے چلو بھائی ہند بنیں گے رام کے ہاتھ بنیں گے چلو بھائی ہند بنیں گے ہند بنیں گے رام کے ہاتھ بنیں گے چلو بھائی ہند تے ہی بنیں نکٹی دشاننی گیا تاوے ماری چکا پٹی بھائی ہوں تاوے سیتا سیتا پرمی روچری بھائی دیکھا آنگے آنگے سو ملوہر بیسا سنہو دیو رغو بیر کرپالا لیمائی کریتی سنڈر چھالا یہی بھائی کریتی سنڈر چھالا سنڈر چھالا ہینا دیکھئے کتنا سنڈر حیرن ہے میں نے یاد تک ایسا سنڈر حیرن نہیں دیکھا دیکھئے ناد لگتا جیسے سونے کا ہو یہ سوامی میں نے سونا تو بہت دیکھا بلکہ ناد جب ہمارا بیوائے ہو کر کے آیا تو ماں کے کئی نے ہمیں موئی دکھائی میں کنک بھون دے دیا اور تھا تے کہہ دوں سونے کا بھون جہاں پر سونے کی چڑیا سونے کا حیرن اور بھی بستوں آدھی آدھی لیکن پھر کتنا ناد کہ وہ سونا نرجیو تھا آج ہی میں سجیو سونا پہلی بار دیکھ رہی ہوں یا دینات یہ ہرن ہم کو مل جائے تو جب چودہ برسوں کی عوضی کے بعد لوٹ کر اوڈھیا کو جاؤں گی تو اس کے پیروں میں گھنگرو باندھوں گی جب یہ محلوں میں چھم چھم کر کے چلے گا تو ماتائیں بھی کتنی خوش ہوں گی دینا ناد اس لیے سوامی میں نے آدھ تک آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا آج میں پتھم بار آپ سے ایک نبیدن کر رہی ہوں ایسا مرگ تو دے کھانا سنا جیسا یہ سگر سلونہ ہے دیکھو تو سر سے پاہوں تلہ سارا سونا ہی سونا ہے اور دیس کی چھال مل جائے گی تو آپ کی پوجا کے کام میں آئے گی نہیں تو کٹیا کی سوہ بھی بڑھا ہوں گی ناد ایہ ناد چھال لائو اس کی اس کی اس کی ایہ ناد چھال لائو اس کی تو کٹیا کی سوہ بھا ہوگی سونے کے مرگ کی ایہ ناد چھال لائو کیا ید بھد یادگار ہوگی اس لیے دین آنا میرے پیارے پیا اس مرگ کو مار کے لیا یہ دین آنا میرے پیارے مرے پیارے میرے پیارے پیا میرے پیارے پیا مرگ مار کے لیا یہ دین آنا چھالا مہیں سن میرے پیارے 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 پھر نہ ہمیں کو لگتا پیارا دنیا سے ہے کتنا نیارا دنیا سے ہے کتنا نیارا میرے پیارے پیاں میں گھر مار کے لئے آؤ چھاڑا مہیں سندر لاغے میرے پیارے موسیقی موسیقی اس لیے دیننا جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ باتیں ہی کرتے کرتے ہرن ہماری کٹیا سے دور نکل جائے جائیے نا موسیقی دیکھ رہے ہو اس سوان مرک کو جس سمیں جانکی کی درشت پڑی اس کے ہردے میں اچھا جاکرت ہوئی یہ دیوہ مرک چرم پا جائے تو کٹیا کی شوہ اور بڑھا دے گی جانکی میری بھاریا ہے پتنی ہے اس کی اکچھاؤں کی پھورتی کرنا میرا پرم کرتا پہ ہوتا ہے تو میں تو جا رہا ہوں مرک کا بد کرنے پر لکشمن تمہیں یہیں رہنا ہوگا جانتے ہو کیوں کیونکہ سیتا کو آسرم میں اکیلے چھونا اچھت نہیں آسرم کے چاروں طرف نتیہ ہی نشاچروں کے شموں میں پھرمڑ کرتے رہتے ہیں اس لئے تمہارے لئے میرا یہ آدیس ہے سیتا کے کرے ہو رکھواری بدھی بیبیک بل شمیں بیچاری سیتا کی رکھا بدھی بیبیک کے دوارہ شمیں کو بیچار کر بل پوروک کرنا میں جا رہا ہوں مرک کا آکھیٹ کرنا پرمو ہی بیلوک چلا مرکے بھا جی دھائے رام سراسن سا جی دھائے کب ہوں کی پردہ کب ہوں چپائی تب تکی رام کٹھینے سرمارا جیسے بھگوان کا برگا پرتھ میلے لچمن کرنا ہاں بھائیہ لکھمو ہاں سیتے بچاؤ بھاپ چی سو میرے سی ہاں من میرے رام دیبر لچمن ابھی ابھی میرے سوامی مرک مانے کے لئے گئے تھے اچانک آبا جائی لچمن بچاؤ سیتے رکھا کرو مجھے لگتا ہے کہ میرے نات بہت سنکٹ میں جاؤ میرے لال ان کی رکھا کرو دیبر دیبر جا کر دیکھو رگو رائی تمہیں بکارے رہے بھائی کے تھکے خوئے باجو بھائی کی بات نیہا رہے بھائی بان نا جان یا بین سکھ کتنی کستوں کے مک میں ہچ مڑ اس میں سندے نہیں سوامی اس سمیں بیرے دکھ میں بھائی بھائی مجھے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے منہ کوئی بیانہ کلپنا کی ہے جس سے کہ آپ اتنی بھائی بھی دھو رہی ہیں نہیں تو جو سارے سنسار کے اپنے بھکتوں کے تکھوں کا نبالر کرنے والے ہیں ان کی اوپر سنکت کدہ پھی نہیں کیونکہ بھرگوٹی بلاس ششتی لے ہوئی سپنیوں سنکت پڑی کی سوئی جن بھائی تیڑے کرنے مات سے اس سنسار کا پرلے ہو جاتا ہے پھر ان کو تو کبھی سپن میں بھی دکھ نہیں آ سکتا پھر کس کا سہہ سہ مات جو انہیں کشت پہنچائے گا جس جگہ سور پرکاست اوہ اندکار کب آئے گا اچھا مانا دکھ آیا بھی لیکن دکھ ہی نہیں آنند کند کے درسن کر سکھ کا شروع بن جائے پھر اس زمائے دھر میں میرا کی رہوں آپ کی رکھ پر سرب نچھا بڑھ ہے میری اپنے بھائی کی آگیا پر اور آپ جانتے ہیں بھاوی ماں کہ بن بسال بیاد بیال بھائی چاروں اور گھنی رہے تمہیں اکیلا میں چھوڑوں کر تب نہیں یہ میرا آپ جانتے ہیں اس بھیابان جنگل میں نساح چروں کے سمو بچھن کرتے ہیں ایوان نانا پکار کے ہنسک جیپ بچھن کرتے ہیں کسی ہنسک جیپ نے آپ کو آنی پہنچا دی تو بھائیا کہیں گے لکش مان آج تم نے ہماری آج روپ سسم سمیل کا گھرن کر دیا اس لئے بھاوی ماں آپ اپنے ہیدے میں دھیر کو دھان رکھیں پھر وہ سیراندی اور سمرگ کا آکھ کر کے اس کی چرم لے کر کے سیکھتا سے آدھی ہوگے میری لال آج ہی تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ بھاوی ماں تم اپنے من میں دھیر رکھو ارے وہ سنسار میں بھلا ایسی کون سی ناری ہوگی کہ جس کا پتی سنکٹ میں وہ اپنے من میں دھیر رکھ کر بیٹھے میری لال کیا تم نے وہ آباز کرنا میں آباز نہیں سنی جو ابھی بھی میری ہدای تُم کہتی ہو مات تُم اپنے من میں دیر رکھو میں تمہاری آنگی آج چھوڑتی ہو میرے لال میرے پت پرے میں یسی کون سی کھمی رہ گئی تھی چو آج تم میری آگ یا کھ اُلنگھن کر رہے ہو میرے تم اپنے پتر سے کبھی کم مانا ہے میرے لال بلکہ اتنا بھی نہیں جب ہمارا ببائے ہو کر کیایا یا اتیا میں تو موی دکھائی میں مات آگ نے سونے کا ببن دے دیا ماں کو سلیا نے مجھے ہست پھول بردان کیے جب ماں سمترا کا سمترا کی باری آئی تو سمترا ماں بولی بیٹی سی آج میرے پاس دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں یہ لو میرے لال لچمڑ کا ہاتھ آج سے ہاتھ میں نے تمہیں سوپ دیا اور تم کہتی ہو مات تم اپنے من میں دیر رکھو پر ناری کا دھرم ہوا کرتا ہے پتی سی با پتی پو جا بس ہی کام ہے پتنی کا پتی کی چڑڑوں میں مکتی دام ہے پتنی کے اریا بھاگن ہوتی ہیں بناریاں جو اپنے پتی کی سی میں چت نہیں لگایا کرتی چھن کی لیے میں چودہ برسوں کے لیے وہ مہلوں کا سکتیا کر کس بل بھ گھن میں آئی ہو آج ہونی کی اوپر ارے وہ ناری اپنے من میں دیر کیسے رکھے گی میں نے تمہیں اتنا کائے لچ مڑ کبھی نہیں سمجھا تھا جب تم ایو دھیا میں تھے کیسی اپنی بیٹا کی ٹنگیں مارتی رہتے تھے بھاوی ماں میں تمہارے ساتھ جا کر کے بھئی کی سیوہ کروں گا مات میں تمہاری آگیا کبھی اُلنگ نہیں کروں گا آج جب سیوہ کاسا ہو سوائے آیا تو یہاں بھاوی ماں کے آج چھتے بیٹے ہو چلی جاؤ میرے لال نہیں تو امانگل ہو جائے گا امانگل ہو جائے گا میرے لال نہیں جاؤگے نہیں جاؤگے لال بز لچ مڑ اب میں نے یہ جان لیا مطلب کا بھائی چارہ ہے تم گھر سے بنجو آئے ہو اس میں گش سوار تمہارا ہے سچ ہے سچ ہے پرپنچیوں میرے کر سک پاتا نہیں کہیں کوئی بھائی سا بھائی سا جگ میں مط نہیں بھائی سا ستر نہیں کوئی بھائی ماں آپ ایسے تیر کے سمان بچن مت بولیں ماتا او میری دھرم کی ایسے بچن بولو مط پن پن چھکا ہوں مات بھاؤ سندھ میں دارو مط ایسے بچن نہ کہو ماں میں کہوں جوڑ کر ہاتھ رام چند تو ہے پتا سمان آپ دھرم کی ماں مجھ ہی آپ کی چند ہے اس لیے میں اپنے بھائی کی آگیا کا اولنگن نہیں کہہ سکتا کیونکہ بھائیہ جس سمائے مجھے آگیا نکلی گئے تھی تب انہوں نے کہا تا لک چمار سی تا کیر کرو رکھواری بدھی بھائیہ بھائیہ سمائے بچاری اور سمائے سمائے ایسا ہے نانا پکار کے نسا چا اس بن میں بشن کیا کرتے ہیں ماتا کونسی ماتا بیرلال یدی ماتا ہی مجھے سمتی ہو تو پھر آگیا مانو ماتا کی میں آگیا تم کو دیتی ہوں جاؤ سدھ لینے بھائیہ کی یدی میری کچھ چمتہ کر رہے ہو لال تم میری کچھ چمتہ نہ کرو رکھ چکھیں سربے سور میرے تم چاہو وہی چلے جاؤ جس جگہ گئی سوا میرے وہی پر چلے جاؤ میرے سوامی کی رکھ چاہ کرو میرے لال بھائی جس ہی آپ کی آگیا لیکن جاتے جاتے آپ کے چڑھوں میں ایک نویدن عوض نویدن اتنا ہی ہے جب تک بھائیہ اور ہم لوٹ کر کے نہ آ جائیں تب تک آپ اس رکھا کے باہر نہیں نکل لہ کیونکہ یہ ناری کی ایک مریادہ روپی ریکہ ہے اور آپ تو جانتی بھاوی ما ایتی ناری اپنے جیون میں دی ایک بار بھی مریادہ روپی ریکہ کو لانگ گئی تو پھر پورے جیون اس مریادہ روپی ریکہ میں دوبارہ پرمیس نہیں کر پاس اس لیے اس بات کا بھاوی ما آپ اسے سی دھیان رکھنا ہی پوان دیو ہی پوان دیو تم ساچی ہو ہی بکشی کرو اب کبائے تم ہی میری اس دھرم ناؤ کے سوڑ دیو ملائی آج کیا تُ پالن میں کرتا ہوں اتنا سنتوس مجھے سگ رائی اگر اولائے نہ دے تو کہ دینا نردوس مجھے اچھا مات میں جاتا ہوں تم شاہ دھان ہو کر رہ نا آج کے بیترے دار سہا تن ریکھا کے اندھر رہ نا آل بھا 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 مان اس ریکہ کا اُلنگن کر چو اس پر کجی میں آئے گا آن آن اوسر سلکشمل کی تل کال پھر نہ ہو جائے گا اب اب اپنی سیتا مات کو ترورو چھوڑتا ہوں تم اپنی رکھوالی میں رکھنا بن چڑو چھوڑتا ہوں تم پر تم اپ رکھ چھکو تم پر ہی اپنا گھر سون پا ہی ما پنچ وٹی ہی ما پر کٹی سیتا مات کو تم پر سوپ ٹھک مات میں جا رہا ہوں لکشم جی نے کٹی کی چار اپنی آل لگا دی جسے لکشم ریخ کا نام دیا گیا ادھر سون بی چی